السلام علیکم سائنس لننگ ریسورسز کی ویڈیو میں آپ کا خوش آمدی آج میں آپ کو ایک میٹ سائنٹس پاگل سائنٹس کے بانے میں بتاؤں گا لوگ اس کو پاگل کیوں کہتے تھے کیا تھا اس نے کیا کیا ایجاد کیا آئے میں آپ کو بتاتا ہوں سائنٹس کا نام ہے نیکول ٹیسلا یہ ٹیسلا الیکٹریکل انجنیرنگ کی اس نے بنیاد رکھی تھی جو کہ ایسی کرنٹ کا بانی تھا اور نائنٹی پرچنٹ ہماری ایجادات ایکس رے لیزر بہت کچھ ساری ہی اس سے ہی جڑی ہوئی ہیں اس کی تھومس ایڈیسن کے ساتھ لڑائی تھی اور اس نے وہ لڑائی جیت کے اپنا ایسی کرنٹ پوری دنیا میں پھلا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے فری کی انرجی کا کنسپٹ بھی دیا اور اس کے بہت سے ایسی کنسپٹ کے ساتھ ایک کنسپٹ تھا بغیر تار کے بچھلی کا وہ بھی اس نے اپنایا لیکن اس کی وفات کے بعد وہ سارا سسٹم بند ہو گیا کیونکہ فنڈنگ کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا اور اس کی ساری ایجاد توڑ دی گئی تو آئیے میں آپ کو فری انرجی کے بارے میں اور بتاؤں اس سے پہلے یہ ایک فیبیناچی سیریز دیکھتے ہیں فیبیناچی سیریز ایک ایسی سیریز ہے جو کہ دنیا کا جتنا بھی فنومن ہے وہ اس چیز سے ایکسپین کرتے ہیں اس کا مطلب کہ ان نمبر سے مل کے پوری یونیورس بنی ہے اگر میں ان نمبر کو ڈراؤ کروں تو یونیورس کی بہت زیادہ چیزیں بن جاتی ہیں یہ سیریز میں نمبر ہے 1 اور 1 پھر 2 آتا ہے پھر 3 اس کے بعد 5 اس کے بعد 8 اس کے پر 13 اور 21 اور چلتا رہتا ہے اور یہ کیسے بنتے ہیں یہ بننا آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آئیں گے یہ نمبر ایسے آتی ہیں اگر ہم وہ نمبر اور اس کے پیچھے والے کو ایڈ کریں جیسے 1 میں 0 ایڈ کرو تو 1 ہی آتا ہے اور پھر 1 میں 1 ایڈ کرو تو 2 آجاتا ہے 2 میں 1 ایڈ کرو تو 3 آجاتا ہے 3 میں 2 ایڈ کرو 5 آجاتا ہے اور ان نمبر کو اگر ہم میپ کریں تو اس طرح کی چیز بنتی ہیں اور اس چیز سے پوری یونیورس کی بہت زیادہ چیزیں بنتی ہیں اور ہم گلیکسیس اور سن فلاورز ہر چیز کو اس چیز سے ڈیفائن کر سکتے ہیں اور یہ نمبر جو ہے یہ جو نمبر سیکنس ہے یہ بہت زیادہ فیمس ہے یہ ایک بندہ تھا فیبیناچی جس نے یہ ڈسکور کیے تھے جب ٹیسلا ڈیفرنٹ جگہ پہ جا رہا تھا تو اس نے سب سے پہلے سکائے اوراس کے بارے میں دیکھا اس نے اس کے بعد دیکھا کہ ارتھ کے پاہ بہت بڑی مگنیکٹی فیلڈ ہے تو ارتھ ہی ایک ہمارا ذریعہ ہے الیکٹسٹی لینے کا تو اس نے اس بیس پہ بہت زیادہ ریسرچ کی اور اس نے دیکھا کہ ہم ارتھ سے فری الیکٹسٹی کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس نے پیرامنٹ آف گیزہ پہ غور کیا اور غور کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ اپنی ایگزیکٹ ایسی لوکیشن پہ ہیں اور ان کا ماس بھی اتنا ہے مطلب وہ اتصاب سے بڑے ہیں تو اس نے کہا یہ ایسی فضول نہیں پڑے پرانی سیولیزیشن ہمیں کچھ بتانا چاہ رہی ہے تو اگر ہم پیرامنٹ گیزہ کو دیکھیں تو وہ 6 ملین ٹانز کا ہے اور اس کے اندر 2.3 ملین سٹون بنی ہے اور ہر سٹون 80 ٹان کا ہے اور اس کو 500 مائل دور سے لیا گیا تھا انسانوں سے تو انہوں نے یہ بے فضول سی چیز کیوں بنائی تو ٹیسلا اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا تھا اس کے علاوہ اس نے فیبنوچی سیریز دیکھی اور وہ بھی دیکھا کہ ان پیرامنٹ آف گیزہ پہ وہ بھی سیریز لگ رہی ہے تو اس نے کہا کہ یہ جو پیرامنٹ آف گیزہ ہے انہوں نے اس پورٹ پہ اس لیے بنائے تاکہ وہ ارث کی مگنیٹک فیلڈ سے انرچی کو گریکس کر پھر اس نے اپنا ایک جنریٹر بنایا اور اس کا جنریٹر بھی خاص وہ پیرامنٹ آف گیزہ کی طرح ہی نظر آ رہا تھا اس کے علاوہ اگر ہم پیرامنٹ آف گیزہ کے کوارڈنیٹس کو دیکھیں تو اس کے کوارڈنیٹس ہیں 29.9792458 اور اگر ہم سپیڈ آف لائٹ دیکھیں تو وہ بھی 29972458 میٹر پر سیکنڈ ہے تو اس طرح کی یہ بھی بہت زیادہ چیزیں ملتی ہیں ایکسیکٹ میچ کرتی ہیں اور اگر ہم پیرامنٹ آف گیزہ کی جنریٹری دیکھیں تو وہ ہمیں تین تکونی نظر آتے اس کے اندر ہمیں ایک ایسی جنریٹری نظر آتی ہے اور ان جنریٹری میں ایسے نمبر آتے ہیں جو ہم نے یونیورسل کانسٹنٹ دیکلیئر کی ہوئے ہیں جیسے یونیورسل کانسٹنٹ آف جی ہو گیا اس طرح کے بہت زیادہ کانسٹنٹ ہمیں اس کے اندر ملتے رہتے ہیں اور اس کے اندر فیبیناچی سیریز بھی ہمیں آرام سے مل جاتی ہے اور جو پیرامنٹ آف گیزہ تھا انہوں نے 30 ڈگری لیچی چوڈ اس لیے رکھا کیونکہ وہ نورت پول اور اکویٹر سے پورے 30 ڈگری پہ تھا اور یہی نیکول ٹیسلا کہہ رہا تھا کہ ہم وہ اس چیز سے بجلی لیتے تھے اور جو پیرامنٹ آف گیزہ کے جو سر ہے وہ ٹرو نورت پہ پوائنٹ کرتا ہے یہ بھی اس میں بہت ساتھ کنسپٹ ہے ایک ٹرو نورت ہے اور ایک سیمیلی نورت ہے لیکن میں آپ کو ویڈیو میں تنزدہ گھومانا نہیں چاہتا میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فری انرڈی کس طرح سے لی جاتی ہے سو نیکول ٹیسلا فادر آف الیکٹیکل انجنیرنگ ہے اور جتنے بھی ہم وائٹ پول دیکھتے ہیں جس میں الیکٹسٹی ٹریبل کر رہی ہے ساری ہی اس کی وجہ سے ہے تو اس نے بعد میں یہی کہا تھا کہ میں آپ کو فری انرڈی جنیر کر کے دوں گا ارت کے مغنیٹیف ریڈز لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی لوگوں نے اس کی بات اس لئے اس میں سنی کیونکہ ایکانومی کا مسئلہ آجاتا ہے ایکانومی کا مسئلہ کیا مطلب اگر میں آپ کو فری انرڈی دے دوں گا تو آپ بسلی کا بل ہی نہیں دیں گے تو اس وجہ سے ایکانومی جو پیسے ہیں وہ اس چیز میں وہ لوگ لے رہے ہیں تو اس لئے کہا جاتا ہے کوئی کہتا ہے کس نے تو بہی موت مل کوئی کہتا ہے کہ اس کو مروا دیا گیا لیکن کیا ہوا کہ اس کو جس کے بارے میں پڑھ کے کہا جاتا ہے کہ بات ندیشی سے بنا سکتے ہیں اور اس نے کوزمیک نرڈی سے بھی ہمیں بتایا کہ کس طرح سے آپ انہینس کر سکتے ہو مور اوور اس نے جنگ کے لئے اس نے گلیزر بنانے کا بھی کہا تھا لیکن یہ سارے ایک سپیرمنٹ اس کے ادھر ہی رہ گیا اور اس کو موت نے آکے گھیر لیا تب تک لی ویڈیو اتنی اگر آپ کو اچھی لگی لائک کریں سسکرائب کریں شکریہ ملاقات اگر نیکس ویڈیو میں